جوڈیشل کمیشن نے سات رکمی آئینی بینچ تشکیل دے دیا پنجاب سندھ بلوچستان سے دو دو جبکہ کے پی کے سے ایک جج شامل پنجاب سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس آئیشہ ملک بینچ کا حصہ بلوچستان سے جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس جمال مندو خیل شامل سندھ سے جسٹس ایم علی مزر اور جسٹس حسن دیزوی شامل جبکہ کے پی کے سے جسٹس مسررت حلالی کو مینچ میں شامل کیا گیا امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ورڈنگ کا آگاز نیو یورک نیو جرزی ورجینیا اور کنیکٹ ٹکٹ میں پولنگ صبح چھ بجے سے شروع پولنگ کا آگاز اور اقتطام الگ الگ وقتوں پر ہوگا توشہ خانہ ٹو ریفرنس بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی ترخواست منظور عدالت کی اگلی سماعت پر بشرا بی بی کو حاضری اقینی بنانے کی ہدایت سماعت آٹھ نومبر تک ملتوی کراچی والوں کے لیے بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی چالیس پیسے فری یونٹ مزید مہنگی کر دی اضافہ اگست کی معانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا وعدوں سے مکرنے اور مشاورت سے فرار پر بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور اتجاج جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لے لیا حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مصابی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا معاملہ زیرے بحث ہوگا گزشتہ رات جو کام ہوا وہ پچاس سال میں نہیں ہوا پاس کیے گئے قوانین جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہیں رات کی تاریخی میں آئین پر حملہ کیا گیا سابق صدر سپریم کورٹ حامید خان کی پریس کانفرنس کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی ہوئی اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا مر ایوب بلو کو قائمہ کمیٹی میں زیرے بحث لانا چاہیے تھا لطیف خوصہ آزم سوادی اٹک جیل کے باہر سے پھر گرفتار ہانا ٹیکسلا نے آزم سوادی کا دو ہفتے کا جسمانی ریمانڈ مانگ دیا اسرائیل پلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیلی دیشتگردی کا مقصد قبضے کو طول دینا ہے نائب وزیر آزم اساقڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس پاکستان میں ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا جس کے بعد پولیو کیسز کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے نیا کیس بلوچستان کی زلہ کلا سفللا سے ریپورٹ ہوا ہے آلودہ ترین چھہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے جہاں ائر کوالیٹی انڈیکس 609 ریکارڈ کیا گیا ملک کے آلودہ ترین چھہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر ہے چیف جسٹس یایا افریدی کی زیر صدارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس امین الدین شرکت کریں گے اس اجلاس میں آئینی بینچ کی تشکیل کے معاملے پر گور ہوگا 26 وی آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا سرویسز چیف کی مدت ملازمت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ترامیمی بلز قومی اسیملی کے بعد سینٹ سے بھی منظور ہو گئے ہیں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی دونوں ایوانوں سے منظور جس کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 کر دی جائے گی جبکہ اسلام آباد ہائے کورٹ میں ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ کی جائے گی قومی اسیملی میں عام قانون سازی کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج اراکین نے ترامیم کی کافیاں پھاڑ کر اچھال دی اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی جس میں شاہد کھٹک اور ظلفکار بھٹی نے ایک دوسرے کو دھکے دیئے آئندہ ڈیٹھ ماہ کے لیے شرائع سود میں ڈھائی فیصد کی کمی کر دی گئی ہے اسٹیٹ بینک نے شرائع سود پندرہ فیصد کر دی اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے کم ہوئی ہے اور آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں مزید کمی کا اندیہ ہے کراچی میں چینی شہری پر حملے کی اطلاع موصول سائٹ ایریا میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے گئر ملکی شہری زخمی ہو گیا فائرنگ کا واقعہ فیکٹری کے اندر پیش آیا سیکیورٹی گارڈ اور گئر ملکی شہری میں تلف کلامی ہوئی تھی پولیس ذرائع موسیقی